تو دوستو کیسے آپ لوگ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے فین کو ڈیسی ایس ٹیٹین بریس لو ناکزو میچ کلا جائے گا کورٹل یا ٹائگرز بسر ہی پول واریرز کے بیچ دیر کڑور کا کانٹیسٹ ہے تو میرے خیال سے ارننگ بھی آپ کی ڈبل ہونے والی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد مطلب اس ویڈیو میں آپ کو وہ ساری انفارمیشن میچ سے ریلیٹڈ ملنے والی ہے جس میں اگر آپ دھیان دیتے ہو گور کر دے ہو تو آپ کی ارننگ ڈبل ہو جائے گی بس کرنا کیا ہے آپ کو ٹیلیگرام چینل کو جوان کر لینا ہے جس کے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکس میں ہی ٹھیک نیچے مل جائے گی جس پہ کلے کر کے آپ کو جوان کرنا ہے کچھ اس پرکار کا انٹریفیس آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں آپ کو سو کر دیتا ہوں اور ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے لائک کر کے جلدی سے بیل نوٹیفکیشن کو کلے کر کے آل پیس ایٹ کر لیجے گا چینل کو سبسکرائب کر کے جس سے کہہ کوئی بھی نیو ویڈیو ہے گی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آپ کو مل جائے کرے گی ہمارے چینل پر ہی اور سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کے پاس جائے گا تو ارننگ بھی آپ کو ڈبل ہی دیکھنے کو ملے گی تو جلدی سے جوان کر لیجے گا اور بھائیو اگر آپ کوئی ایسی اپلیگیشن کے بارے میں کھوز رہے ہو جس میں مینیوم ویڈرو ماتر دس روپے ہو تو بھائی سب سے ساندھار اپلیگیشن آپ کے لئے لائے ہیں اس کے لنک آپ کو ویڈیو کے ڈسکرس میں ہی آپ کو مل جائے گی کلے کر کے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے بلے واجی اپلیگیشن کا نام ہے کافی زیادہ ساندھار اپلیگیشن ایک بار ٹرائے کر کے ضرور سے دیکھے گا چلے بات کرتے ہیں میچ کے بارے میں ٹی ٹین کے میچ جیسا کہ آپ لوگ کو پتا ہے ہوتا رسکی ہے بھر بھی ارننگ کے چانسز جس میں بہت ڈبل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا ماتر کانٹیسٹ ہے جس میں آپ کو ماتر دس اوبر کے میچ ہوتے ہیں دس اوبر کے میچ میں یا پھر ٹاپ آرڈر ہی چل جاتا ہے یا پھر میڈل آرڈر ہی چل جاتا ہے بات کو گوھر سے سنیے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا اور لوجک لگائے گا تھوڑا سا اب ہوتا کیا مان لو ٹاپ آرڈر کے دو پلیئر سی پورا میچ ختم کر دیا تو آپ کے میڈل آرڈر کے پلیئرز جنہوں آپ کو نے ٹرائے کیا تھا ان کو رکھنا کا کوئی مطلب ہوا نہیں ہوا سامنے والے ٹیم کے بولرز کو رکھنے کا کوئی مطلب ہوا بلکل نہیں ہوا تو اس کیس میں کیا کرنا آپ کو ادھر سے جو میڈل آرڈر کے پلیئر ہیں جو صرف بولنگ کراتے ہیں ان کو ٹرائے کر لینا تھا اور سامنے والے کے جو صرف بیٹر سے ان کو ٹرائے کر لینا تھا کومبینیشن آپ کا بن گیا کومبینیشن بن گیا تو آرڈرنگ آپ کی وہ میچ میں کمپلیٹ ہو جاتی اب یہ فرسٹ اسکل کے بیس پر آپ نے ٹیم کریئٹ کی سیکنڈ اسکل کے بیس پر آپ نے کیا ٹیم کریئٹ کرنا ہے مال لو ٹاپ آرڈر پورا فیل جاتا ہے میڈل آرڈر کے پلیئرز پورے چل جاتے ہیں ٹاپ آرڈر پورا فیل جاتا ہے آپ کو ٹاپ آرڈر کے پلیئرز کو سیلیٹ کر کے نہیں چلنا ہے گیارہ کومبینیشن کی ٹیم بناتے ہو تو اسی بیسز پر ہی بنایا جاتی ہے اور ٹی ٹین کے میچ میں آرڈنگ کے چانسز جسلی ہائی رہتے ہیں اگر بات پہ گوھر کرتے ہو تو آرڈنگ آپ کی ڈبل ہوگی اگر بیڈیو کے سکپ کر کے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں بلکل نہیں آئے گا بھائی بلکل فیکٹی چیز بتاؤں گا تو جلدی سے اس ویڈیو کو کمٹ دیکھے گا چلیے سرو کرتے ہیں میں ٹیم بنا کر آپ کو دکھاتا ہوں فار اگزامپل میں نے ٹاپ آرڈر کے پلیئرز کو سبی کو سیلیٹ کر لیا میڈل آرڈر کے پلیئرز کو سیلیٹ نہیں کیا اور اس کیس میں مال لو میڈل آرڈر کے پلیئرز چل جاتے ہیں تو اس میں میرا لاؤس ہو سکتا ہے کیونکہ ٹاپ آرڈر کے پلیئرز کو ہی سریٹ کیا تھا میں نے میڈل آرڈر کے پلیئرز کو ڈراؤپ کر دیا بات ان دس کیس میں نے مال لو کومبینیشن والے ٹیم بنائی اس کیل کے بیسز پر ایک ٹیم ایکسٹر بنا دی جو کی میڈل آرڈر اور ٹاپ آرڈر کے مکس کومبینیشن کو لے کر چل رہا تھا تو اس کیس میں میری آرڈننگ دبل ہی ہو جائے گی کیونکہ میں نے اس کومبینیشن کی بھی ایک آلڈرڈی ٹیم کریئیٹ کر کے رکھ چکی ہے ابھی ٹی ٹین کے میچیں زیادہ تر بولرز کے فیور میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا پیسرز یہاں زیادہ ایمپورٹن رہیں گے ایوریز اس کو 86 سے کم یا پھر زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے شروعات ویکٹ کی پرسکسن سے کریں گے فرش نمبر پہ آپ کو ایم ماسود مل جاتے ہیں ایلیاس مل جاتے ہیں اے احمد بھی ہیں بٹ اتنا کوئی ابتودہ مارک نہیں ہے دس میچس کے لئے ہیں چھبیس کا ایوریس پوائنٹ ہے پچاس پرسن چانس سے ڈریم ٹیم میں آنے کا باقی کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے اگر وہیں آرڈبلو کے سکسن سے بات کرو تو دس میچس میں انتیس کا ایوریس پوائنٹ ہے نبی پرسن چانس سے ڈریم ٹیم آنے کا اے محمد آپ کے لئے اچھے پیکھے گرینڈ لگیو منی جیل وغیرہ میں اگر میں آپ ٹرائے کر سکتے ہو ہمارے جو اگلے پلیئر ہیں سی ایٹی کے سکسن سے چھتیس پوائنٹ ہے ان کا دس میچس کے لئے ہیں پچاس پرسن چانس سے ڈریم ٹیم میں آنے کا باقی جب بھی چلتے بھائی اچھا پوائنٹ ہی آپ کو دیتے ہیں تو تاہیر ہی لیاز زیادہ امپورٹر ہے کہ محصود کے مقابلے بہت اگر آپ ایسا پلیئر کھوز رہے ہو جو کہ آپ کو ڈریم ٹیم میں آتے ہوئے نظر آئے تو آر آئی ڈبلو کے سکسن سے محصود ہی آپ کے لئے بیسٹ آئے کا احمد کے مقابلے کیونکہ احمد بھی آپ کے لئے بیسٹ ہے بہت اتنا کوئی خاص ریکارڈ دیتے ہوئے احمد نہیں نظر آتے ایوریس پلیئر کا فارم ہے اگر آپ منی جیل وغیرہ میں ٹرائے کرنا چاہو تو کٹ سکتے ہو کیونکہ بہت لوگ ان کے ساتھ رسک کے لئے کر چلیں گے آپ کی ارننگ ڈبل ہو سکتی ہے اگر آپ ان کو ٹرائے کرتے ہو ڈیفرینشل کے پک کے روپ میں اگلے جو ہمارے بیسٹ پک رہیں گے وہ آپ کو دیکھیں گے فرش نمبر پہ آر آئی ڈبلو کے سکسن سے کی سنگھ مل جاتے ہیں دس میچس میں سیت آلیس کا ایوریس پوائنٹ ہے نائنٹی پرسن سان سے ڈریم ٹیم مانے کا تو بلکل کمل جیت کی سنگھ کو آپ کو ڈراؤپ نہیں کرنا ہے آر آئی ڈبلو کے سکسن سے آر گریوال بھی مل جاتے ہیں ہنڈر پرسن سان سے اگر کھیلتے ہو نظر آتے ہیں تو ڈریم ٹیم میں پک آئیں گے رمجود گریوال ان کو بھی آپ کو ڈراؤپ کرتے ہو نہیں چلنا ہے ہمارے جو اگلے پک آپ کو نظر آئیں گے ایم آسیف ٹو نظر آتے ہیں جو کی کافی اچھے پیئر ہے دس میچس میں تیرپن کیاوریس پوائنٹ ہے نائنٹی پرسن سان سے ڈریم ٹیم مانے کا تو بلکل آپ ان کے ساتھ بھی رسک لے کر نہیں چل سکتے الائی ہی آر آئی ڈبلو کے سکسن سے کھیلتے ہو نظر آئیں گے سیونٹی فائی پرسن سان سے ڈریم ٹیم مانے کا باٹ کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے جس کے بیسس پر میں ان کو سیلٹ کر سکوں ایسے لئے میں بھی فیلال ڈروپ کرتے ہوئے چل رہا ہوں گریوال کے زگہ آپ گل کو ٹرائے کر سکتے ہو گل آپ کے لئے بیسٹ پک رہیں گے فیلال دو کا کمبینیشن ہے اس لئے لاسٹ پک میرے پاس ایچ گل ہی مل جاتے ہیں جو کی سی ایٹی کے سیکسن سے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کو میں نے اپنے ٹیم میں ٹرائے کر لیا ہے اب یہ جو پچھا زیادہ تر پیسرز کے فیور میں ہے تو ٹرائے کریں گے پیسرز کو بھی اور اس پینرز کو بھی ٹرائے کرنے کی کمبینیشن والی ٹیم بنائیں گے تو ارڈنگ دونوں کی ہی دیکھنے کو ملے گی پی ڈی میں نے اچھے پلیئر ہیں ایسے کیپٹن وائز کیپٹن ٹرائے کرتے ہیں تو بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ کو دیتے ہوئے نظر آئیں کہ وائی علی بھی کیپٹن وائز کیپٹن کے کافی بیسٹ اپسن ہے آپ ان کے ساتھ بھی رسک نہیں لے سکتے ڈبلو ابباز بھی آپ کو سی اٹی کی سیکشن سے کافی بیسٹ اپسن ہے ان کے ساتھ بھی آپ ایسے کیپٹن وائز کیپٹن جا سکتے ہو بلکل رسک نہیں لے سکتے نیچے کے جو بچے پلیئر ہیں ایسے اکبال جیسے کی بچ گئے آپ ان کو ٹرائے کر سکتے ہو مینی جیل وغیرہ میں جو کہ آپ کے لئے ڈیفرینشل پک کا کام کرتے ہو نظر آئیں گے بھلے ہی ایوریس پوائٹ آپ کو دیتے ہو نظر آتے ہیں آبیگیٹ کی پر سیکشن سے محصود کو چھوڑ کر آل راؤنڈر سیکشن سے اکبال کے ساتھ جا سکتے ہو کچھ اس پرکار کا کامبینیشن آپ کا بن جائے گا اگلا جو ہمارا پک ہے وقار خان مل جائے گا جو کہ آر آئی ڈبلو کے سیکشن سے کھیلتے ہو نظر آئے گا ستر پرسنٹ سانسے ڈریم ٹیم میں آنے کا بلکل ٹرائے کے جگہ سی سرور مل جاتے ہیں جو کہ ہمارے کافی اچھے پلیئر ہیں اٹھائیس پرسنٹ سانسے ڈریم ٹیم میں آنے کا پاکہ گھلوم سرور کو بہت لوگ ٹرائے کر رہے ہیں اگر آپ ڈراؤپ کرتے ہو تو آپ کے لئے رسک ورزن بھی ہے بٹ ایک پلس پوائنٹ بھی ہے کیونکہ پیسر سے ٹرائے نہیں کر سکتا کیونکہ میری جو کمبینیشن ہے وہ تھوڑی سی بگڑ رہی ہے ابھی فیلال میرا لاسٹ اپسن اداکت اقبال خان مل جاتا ہے جو کہ 38 کا ایبریس پوائنٹ دیتے ہوئے ضرور سے نظر آئے گا بٹ اس بندے کو ضرور سے میں نے ٹرائے کر لیا اپنے ٹیم میں میری جو ٹیم کمبینیشن ہے وہ میننز ہو کر چلے گئی اگر آپ کو کوئی پلیئر لگتا ہے چلتے ہوئے نیزر آئے تو سب سے امپورٹن پیر آپ کو سکی جابید مل جاتے ہیں ان کو آپ ٹرائے کر لیے جگہ فار اگزمپل میں اگر ادھر سے کسی ایک پلیئر کو ڈراؤپ کر دیا اقبال کو ڈراؤپ کر دیا تو یہاں سے ایس جابید میری لیے سب سے بیسٹ اپسن اور کافی امپورٹن پک والے اپسن مل جاتے ہیں جن کو میں نے ٹرائے کر لیا یہاں سے سیرا جی کو ایک دم سیم بن جائے گا اور ٹیم بھی بہت زیادہ اچھی آپ کے سامنے بن کر آ جائے گی تو دیکھو ٹیم کومینیشن میں نے منس کر دی ہے کیپٹن وائس کیپٹن کے اس والے میچ میں آپسنز آپ کو بہت سارے ہیں بٹھر بھی جن کو میں نے سیلٹ کے ہے آپ ان کے ساتھ روٹیٹ میں جا سکتے ہو باقی آپ سیلیکشن کے وائس بھی ایسا کیپٹن وائس کیپٹن چینج کر سکتے ہو فیلال تو کیپٹن میں تو ریکمینڈ کروں گا فکس رکھے گا وائس کیپٹن ہی آپ کو روٹیٹ کرتے ہوئے چلنا ہے میری جو فائنل ٹیم ہی سی پرکار سے رہے گی اس میں کچھ بھی چینجز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا میں ٹرائے کروں گا اچھی ٹیم دینے کی ٹیلیگرام سینر پر اس لئے زلدہ سا ٹیلیگرام سینر کو جوان کرلے گا ملتے ہیں ہمارا ایکس ویڈیو میں نئے انیلیسس کے ساتھ